موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بنیادی طور پہ فاضل مولماء نے مولانا حسین خلد صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی اور مولانا ارشاد صاحب کا بھی ایک تفصیلی بیان آگیا آ رہا ہے میں ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ آنگل سے دیکھوں گا کچھ باتیں فقہی نویت کس میں ہوں گی لیکن کچھ تھوڑا سا پسپیکٹیو فائنانشل اکانومکس کے آنگل سے ہوگا ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اب جب ہم بیسک کچھ ٹیچنگز کو اسلامی ٹیچنگز کو جو کہ ٹریڈنگ کے اور فائنانشل ٹرانزیکشنز کے ارینہ میں ہیں جب اس کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں ان کی خلاف فرضی کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری ان سیمینارز کی میں نے دیکھا افادیت یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایسے موضوعات جو خاص علماء تک محدود تھے ان سیمینارز کی برکت سے وہ عوام میں اس کی فکر پیدا ہو گئی ایک ڈسکیشن مجھ گیا ایک تمہیدی بات اس سلسلے میں یہ ہے یاد رکھئے گا کہ اس نیت سے اگر آپ بیٹھے ہیں کہ آپ کو اپنے سوالات کے جوابات یہاں مل جائیں تو یہ تھوڑا سا ایک مشکل عمر ہے ایک چیز ہوتی ہے فتوہ اور ایک چیز ہوتی ہے استفتہ استفتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال کیا پوچھیں صورت مسئلہ کیا ہے تو یہاں پہ ان سیمینارز کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہمارے ریڈار سکرین پر وہ مسائل آ جائیں جو ہماری ابھی تک نظر سے اوجل تھے تو ایسی باتیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی عام طور پر نہیں جاتا وہ این قرآنی اور حدیث کی تعلیمات ہیں اور ان پر عمل درامت نہ کرنے سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے عام طور پر کسی کاروباری سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کا کاروبار شریعہ کے مطابق ہے کیا شریعت اقاضوں کو پورا کرتا ہے تو عام طور پر اس کا فلفور جواب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جناب نہ میں سود لیتا ہوں نہ میں سود دیتا ہوں لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر سود سے اگر اس نے اپنے کاروبار کو پاک کر لیا تو گویا یہ حتمی طور پر تمام رضائل سے جو کہ معاشی نویت کے ہیں ان سب سے پاک ہو گیا حالانکہ یہ بات جو ہے یہ بدی ہے بنیادی ہے کہ سود یقیناً سب سے بڑی حرمت ہے معاملات کے ایریا کے اندر لیکن اس کے علاوہ دوسری تعلیمات بھی ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں تو میں یہاں پر بنیادی طور پر فلسفے کے طور پر دو تعلیمات کو قرآن کی ذکر کروں گا جو کہ بلکل بنیادی ہیں جب بھی ہم ٹرازیکشن کریں لیندین کریں تو یہ وہ بنیادی قرآنی آیات ہیں جن کے اوپر پوری معیشت کی اسلامی تعلیمات کی امارت کھڑی ہے ان میں سے ایک جو ہے آگے کیجئے اسلام میں معاملات کی اساس ان دو آیاتوں پر ہے پہلی آیت دکھائیے گا یہ ہم پچھلے سیمینارز میں ڈسکس کرتے رہیں اور یہ آیت ہے احل اللہ البعی وحرم ربا اللہ نے بے کو حلال کیا یعنی تجارت کو حلال کیا اور ربا کو اللہ سبحانہ تعالی نے حرام فرمایا یہ تعلیمات کسی قدر تک ہم بچپن سے سنتے بھی رہتے ہیں اس کی عام معاشرے میں واقفیت پائی جاتی ہے البتہ جو دوسری تعلیم ہے دوسری جو آیت ہے دوسری جو آیت ہے اب اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ترجمہ بھی واضح ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الودا کے موقع پہ جب ایک عالمی کانسٹیوشن کا اعلان کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے پہ ایسی محترم ہے ایسی احترام کے قابل ہے جیسے یہ آج کا دن یہ وقت اور یہ جھگا ظاہر یہ عرفہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواہد حجتہ اس میں بیان تھا تو ایک دوسرے کا مال بغیر اس کی رضا کے کھانا یہ کبائر میں ہے یہ بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کی معافی اس شخص کے جس کا نقصان ہوا جس پہ ظلم کیا گیا اس کے معافی دینے کے کے علاوہ کسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی بھی اس کو معاف نہیں فرماتے تو سعیت کا ترجمہ اے ایمان والوں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کی رضا مندی سے تجارت کرو گاڑی آپ کی تھی قیمت آپس میں تیہ ہوئی تجارت کے سیل کے تمام تقاضے پورے ہوئے شریعت تقاضے پورے ہوئے اور اب وہ گاڑی میری ملکیت میں آگئی اب میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں چلا آگے آگے گا اچھا اب اس میں یہ جو تعلیمات ہیں ان کو سب کو جمع کریں میں ظاہر یہ فقہ جو ہمارے موجود ہیں مفتی حضرات دونوں مفتی کرام قابل احترام مولانا ارشاد اجاز صاحب مولانا حسین صاحب یہ تفصیلی جزیات میں جائیں گے میں تھوڑی سی بگ پکچر پر فوکس کروں گا تھوڑا سا ایک معاشری معاشرتی نظام میں ایک معاشری نظام میں ان تعلیمات کی خلاف فرضی کرنے سے کیا نتائج مرتب ہوں گے اس پر میرا فوکس ہوگا تو یہاں پہ میں ایک انڈرلائنگ فلسوفکل اوبجیکٹف کی جو اسلامی فلسفہ ہے ان تعلیمات کا وہ آخر ہے کیا تو اس میں بھی دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فل کانسنٹ یا مکمل رضا مندی کسی کا بھی مال کوئی دوسرا شخص دوسرا فریق اس کی پوری رضا مندی کے بغیر استعمال نہیں کرے گا یہ اساس ہے یہ بنیاد ہی یہ اصل ہے دوسری جو چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے اور اس سے ہمیں اس بات کی بھی اہمیت نظر آتی ہے کہ ان تمام تعلیمات کا ایک جو غرض ہے غایت ہے مقصود ہے وہ یہ کہ مسلمان آپس میں ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہو نہ کوئی نزا ہو نہ کوئی جھگڑا ہو کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی تعلیمات آگے جسیات پوری کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی غرض یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر دو مسلمان ایک دوسری سے جھگڑا نہ کریں ان کا آپس میں اختلاف نہ ہو نزا نہ ہو اور یہاں تک کہ فقہ نے یہ کہا کہ ان کی تیب نفس جو کہ رضا مندی سے بھی ایک باریک ایک کانسپٹ ہے وہ بھی وائلیٹ نہ ہو کانسٹنٹ تو یہ ہے رضا مندی تو یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر نظر آتی تیب نفس یہ ہے کہ اس کی خوشی بھی اس میں شامل ہے اس کے دل کی خوشی سے وہ آپ کو وہ چیز دے رہا ہے اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت ہمارا دین آپس میں بھائیچارے کو آپس میں اختلاف نہ ہونے کو آپس میں محبتوں کو آپس میں دل صاف ہونے کو کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ تمام معاشی تعلیمات کی ایک بنیاد ایک غرض جو ہے وہ آپس مسلمانوں کا جھگڑا اوائیڈ کرنا ہے آپس مسلمانوں کی نزا کی کیفیت ایسی چیز جو اس کی طرف لے بھی جائے وہ شریعت میں ممنوع ہے آگے آئی گا ربا پہ ہمارے سیمنارز ہوتے بھی رہیں ربا کے بارے ماری ڈسکشنز ہوتی بھی رہیں لیکن اگر پبلک اینمی نمبر ون ربا ہے تو پبلک اینمی نمبر ٹو غرر ہے اور کسی حد تک مولانا حسین صاحب کی پریزنٹیشن میں اس کی کچھ توضیح تفصیل آگئی یہاں پہ ہم ایک آسان سیکھس کی ریفنشن دیتے ہیں ایسی ایسا معاملے میں ابحام جو نزا کی طرف لے جائے اور ظاہر اس کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ کثیر ہو اصل معاملے کے اندر ہو اقود معافضہ میں ہو یہ تفاصیل ساری آئیں گی آگے چل کے انگریزی میں ہم کہیں گے ایمبیگوٹی ان کانٹریکٹ اناووائیڈبل ایمبیگوٹی ان کانٹریکٹ that may lead to a dispute آگے جگڑے کی صورت بن سکے اس کے ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے گرچہ دوسرے پریزنٹیشن میں یہ تفصیل سے مثالیں آ رہی ہیں آگے آئی گے اچھا ایک عجیب چیز جب میں تھوڑی سی اس کی ریسرچ کر رہا تھا تحقیق کر رہا تھا تو ایک عجیب نقطہ میرے اوپر کھلا اور یہ ظاہر علماء تو اس بات کو جانتے لیں کہ میرے جیسے طالب علم کے لیے پہلی دفعہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارعہ علیہ السلام جنہوں نے شرعہ وضع کی ہمارے لیے ان کی مزاج کے اندر اور شریعت کی بلکل قلب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب بھی کسی سے جب دو مسلمان دو قومیں دو فریق آپس میں جب بھی ڈیلنگ کریں گے تو جو معاملات ہوں گے وہ بلکل واضح ہوں گے تفصیلات کے ساتھ ایسی کوئی چیز چانس پہ پرابیبلیٹی پہ نہیں چھوڑی جائے گی کہ جو آگے چل کر جس میں یہ پوٹینشل ہو یہ احتمال ہو کہ وہ قوموں میں جماعتوں میں فریقوں میں افراد میں نزا کا سبب بنے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انسار صحابہ نے مکہ کے اندر یہ دعوت دی کہ آپ آئیں مدینہ حجرت کریں ہم آپ پہ ایمان لائیں گے آپ کی اعانت کریں گے آپ کی نسرت فرمائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ چیزوں پہ کچھ شقوں پہ کچھ کنڈیشنز پہ کچھ شرائط پہ ان سے بیعت کی یہ تفاصیل تیہ کرنے کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور خود حجرت فرمائی جب مدینہ پہنچے تو جو شروع کے سرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے آس پاس پہلے شمال میں پھر مغرب میں پھر جنوب میں تو ان سرائے میں جب آس پاس کے قبائل نے دیکھا کہ ایک نئی فورس مدینہ میں آ پہنچی ہے اور ان سے معاملہ تیہ کرنا پڑے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پورے معاملات معاہدے کی صورت میں تیہ کیے اسی طرح سے جو یہودی قبائل تھے مدینہ کے قینقہ قریزہ نظیر بنو نظیر بنو قریزہ بنو قینقہ ان کے ساتھ تفصیلی میثاق مدینہ جو کانسٹیوشن تھا مدینہ کا وہ سائن ہوا اس کے اندر یہ تمام شقے تھیں کہ اگر بہار کی کوئی طاقت حملہ کرے گی قریش وغیرہ تو یہ مل کے ایک ڈیفینس قائم کریں گے اور بڑی تفصیل سے وہ شرائط کئی صفحات تک جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوا کہ آپس میں رولز رسپانسیبیلٹیز ڈیوٹیز یعنی کس پارٹی کا کیا حق حقوق ہیں کس کے کیا فرائز ہیں وہ پہلے سے تیہ ہو گئے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی تعلیمات میں بھی بار بار رجاگر کی بار بار اسی کی تعلیم دی تو یہ بات یاد رکھی گا کہ ہمارے ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے ہمارا معاملہ کیا ہے آگے تشریف لگی ہم جو ہیں بار بار انفرادی معاملات میں اجتماعی معاملات میں معاشی معاملات میں معاشرتی معاملات میں اس حصول کی کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ غالباً تساحل کی وجہ سے اس میں ہم بار بار اس کی خلاف فرضی کرتے ہیں اب اس میں بہت ساری مثالیں ہیں پہلے میں آپ کو ایک سوشل کانٹیکس میں اس کی بات بتاتا ہوں کہ سوشل کانٹیکس میں بھی اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر سوشل کانٹیکس میں ایک بزنس شروع ہوتا ہے والد صاحب بزنس شروع کرتے ہیں اور اس میں بڑا بھائی انوال ہونا شروع کر دیتا ہے پھر منجلہ بھائی بھی آ جاتا ہے اور چھوٹا بھائی بھی آ جاتا ہے والد صاحب کی زندگی میں یہ بات آپس میں یہ ڈائلوگ کرنا کہ کس کا کتنا حصہ ہے کس کا اتاثوں میں کتنا حصہ ہے کس کا پروفٹس میں یا نفع میں کس کا کتنا حصہ ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو بلکل ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے غیر ہو حالانکہ نبی کریم سمجھے این حدیث اس بارے میں ہے کہ جب معاملہ کرو تو ایسے بن جاؤ جیسے اجنبی ہو جب یہ معاملہ تیہ نہیں ہوتے آپس میں اور آگے چل کر جب والد صاحب کی رہلت ہوتی ہے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان بھائیوں میں آپس میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور چونکہ کوئی بات بھی تیہ نہیں ہوتی کسی قسم کی بھی لکھت پڑا تھا نہیں ہوتی جو شریعت کا این مزاج ہے چنانچہ وہی بھائی اکثر بہت ساری فیملیز آپ نے دیکھے ہوں گی جو حضرات دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں یا آپ کو کہانیاں سنائیں گے کہ وہ بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا تو یہ چیز بار بار پیش آتی ہے اور یہ سمجھیں کہ این بنیادی اسلامی تعلیم سے انحراف کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ ہمارے جو فیملی بزنس ہیں وہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں ہم بنیادی مثالیں اس میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص یہاں بیٹھا واو اس سے نہ گزرا ہو آپ یہاں سے نکلے اور آپ نے ایک ٹیکسی کو یا رکشے کو اشارہ کیا اس نے روکی گاڑی آپ اس میں بیٹھ گئے اس نے پوچھا صاحب کہاں جائیں گے آپ نے کہا کہ مجھے دیفنس فیس فور جانا ہے اس نے آپ سے این مقام کا پوچھا آپ نے کہا کتنا لوگے اس نے کہا صاحب جو مرضی دے دیجئے گا اب یہ این غرر کی صورت ہے اجرت کے ایک معاملے کے انتر اب جب وہاں دیفنس میں آپ کے اترنے کا وقت آیا تو آپ نے جیب سے تین سو روپے نکال کے دی چار سو دے دی اس نے کہا صاحب یہ تو بہت کم ہے آپ کو پتہ ہے سین جی بھی نہیں مل رہی آج کل اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائفک بھی اتنا رستے میں جائم تھا اور دیکھیں آپ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سڑک بھی اتنی چھوٹی بھی تھی بارش کے بعد تو آپ کم از کم ہزار روپے دیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب چاہے آخر میں آپ نے سات سے آٹھ سو روپے دیئے ہوں وہ ہزار کی توقعوں لے کے بیٹھا تھا آپ چار سو پانچ سو دینے کے چکر میں تھے دونوں مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کی طرف سے خراب ہو گئے ایک جھگڑے کی پرابمز ہو گئے تھے آپ نے پلمبر گھر پہ برایا اب آپ نے کہا بھئی یہ دو تین کام ہے دیکھ لینا وہ جو دو تین کام کر کے جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے چھو گی مٹیریل کتنا خریدا مٹیریل اتنا خریدا اچھا اب بتاؤ کتنا لوگیں سر یہ تو حساب جڑھ ہزار کا بنی میرے ساتھ خود ایک دفعہ ہوا تو میں نے حیران ہو گیا میں نے کہا تم ایک ڈھڑ گھنٹے کے کام کی جڑھ ہزار روپے لیتے ہو میں نے کہا تو بڑا زبدس ریٹ ہے بہت سارے اور دوسری لوگوں کو پلمبر اب یہ بات غلطی سے سیکھی لیکن یہ این بنیادی تعلیم تھی کرنا کیا چاہیے تھا کرنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے کام دیکھو ایک مجھے کوٹیشن دو کتنی قیمت بنے گی ان کام ہوگی جو تین کام تم فکس کروگے یہ کام تو چلو متعین ہے کہ کام کیا ہوگا لیکن اس کی اجرت کتنی ہوگی وہ ابھی سے تیہ کرو چونکہ اس معاملے میں شفافیت نہیں تھی لہٰذا اگر میں اس کو ہزار کے بجائے بارہ سو بھی دوں گا تو میرا دل بھی دکھے گا اس کا دل بھی دکھے گا یہ بلکل بنیادی سی بات ہے اسلام ان چیزوں کو بلکل جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے کانٹریکٹر کو اپنے کام دیا کام کا سکوپ تینی ہوا یا کام کی اجرت تینی ہوئی دونوں صورتوں میں یہ غرر کا خطرہ موجود ہے جو موزیلن نزا ہوگا یعنی آگے ڈسپیوٹ کی طرف لے جائے گا آگے خرید و فرخ میں بہت ساری مثالیں مرانا حسین صاحب نے دی کچھ بنیادی مثالیں جو عام طور پر ہوتی ہیں کوئی چیز تھی یہی تینی ہوا کہ اس کی کالٹی کیا ہے چاول خریدنا ہے چاول کونسی نویت کا تھا باسمتی تھا ایری سکس تھا ٹوٹا تھا کونسا تھا وہ تینی ہو اس میں گرگر بڑ ہو گئی تو اگین جو سیلر ہے وہ چیپ کالٹی ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گا بائر جو ہوگا انسس کرے گا کہ مجھے آپ بہترین کالٹی دیں اس میں جھگڑی کی صورت بن جائے گی مرانا حسین صاحب نے جیسے تفصیل سے سمجھایا کہ بی جو تھی سیل جو تھی ادھار پہ تھی ادھار کی مدت تینی ہوئی یہ بھی سرسر فاسد بی ہے اس میں گناہ بھی ہے اور یہ کسی اسلامی قانونی عدالت میں اس کو اپہل بھی نہیں انفورس بھی نہیں کیا جا سکتا یہ قضان لازم بھی نہیں ہوگی اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں جو بی کے اندر آگے بھی چل کے آ رہی ہیں میں اور مفتیر شاہد صاحب بہت ساری اس کی جدید بی کی صورتوں میں آن لائن ٹریڈنگ وارم میں اس کی مثالیں دیں گے ایک بڑا سنہرا قانون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی فارم میں ہم تک پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں لا تبع ما لیسا عندك اس میں پہلی بات یہ آگئی کہ جو چیز یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ ایسی چیز نہ فروغ کرو جو تمہارے پاس نہیں ہیں تو ظاہر ہے وہ چیز جو اگزسٹ ہی نہیں کرتی جو مادوم ہے جو موجود ہی نہیں ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ تو آپ کے پاس نہیں ہیں لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے منع فرما رہے ہیں اس کی کچھ صورتیں ہیں جو آپ آگے چل کے سیمینارز میں یا دوسرے دروس میں سنیں گے استثناء اور سلم کی وہ استثنائی صورتیں ہیں لیکن ان کی کنڈیشنز پورا کرنی پڑتی ہیں تو جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں اس کو آپ نہیں بیچ سکتے اس میں بہت ساری مثالیں آتی ہیں جیسے اس کو منع کیا گیا کہ وہ بچہ گائے کا بھینس کا اوٹ کا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا تو وہ وجود نہیں رکھتا لہٰذا اس کی سیل اس کے وجود میں آنے سے پہلے ممنوع اسی طرح سے یہ بہت عام رواج ہے پنجاب میں سن میں بختلف علاقوں میں کہ پھل ابھی ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہے درختوں پہ اور ان کو پہلے ہی فروغ کر دیا جاتا ہے کئی کئی سالوں کے لئے تو یہ سرسر اس قانون کی خلاف فرضی اسی طرح سے اب وجود میں تو ہے کوئی چیز لیکن آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور اس میں ہمارے ہاں بہت کومن ایگزامپل ہے شارٹ سیل کی شارٹ سیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اگرچہ وہ وجود رکھتی ہے لیکن آپ کی اونرشپ میں آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی تو آپ اس کو کسی سے بورو کرتے ہیں کسی سے ادھار لیتے ہیں کسی کو آگے بیج دیتے ہیں ڈلیوری بھی دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو آپ اس کو خریدتے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کی اس کی ڈاؤن سائیڈ پہ آپ اس کی قیمت کے گرنے پر ایک طرح سے بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کیس میں آپ شارٹ سیل کرتے ہیں بہت سارے سٹاکس چینجز میں بہت سارے ممالک میں شارٹ سیل پہ بہت ساری پابندیاں ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں بھی کیا جارہا انہوں نے بھی اپنے تجربے سے محسوس کر لیا کہ اس میں نقصانات ہیں اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو بہت ساری جیوریسڈکشنز میں شارٹ سیل پہ پابندی ہے اور اسی طرح سے کوئی ایسی چیز ہو جس کو جو آپ کی ملکیت میں بھی آگئی اگزیس بھی کرتی تھی آپ کی ملکیت میں بھی آگئی لیکن آپ اس کو آپ نے اس پر ابھی تک وہ شریع قبضہ نہیں لیا شریع قبضے کے بارے میں مران حسین صاحب نے تفصیلی بات کی یہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنسٹرکٹیو بھی حصی بھی ہو سکتا ہے اور حکمی بھی ہو سکتا ہے تو یہ قبضہ آپ نے حاصل کر لیا آپ کے ایجنٹ نے حاصل کر لیا اس کے بعد آپ بیش سکتے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہوا جیسے کہ آج کل بہت ڈیبیٹ اس پر ہو رہی ہے اور پشلے سمینار میں بھی یہ سب سے ہات ٹاپک تھا کہ جو ٹیٹ پلس ٹو سے پہلے ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں جو شریع قبضہ ہے وہ علماء کے نزدیک متحقق نہیں ہوتا یعنی وہ شریع قبضہ کے درجے تک نہیں پات پہنچتی جب تک کہ وہ سیٹلمنٹ نہ ہو جائے لہٰذا وہ اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ یہ اس کو مزید آگے نہ بیچا جائے اب اس پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو جب ہم فالو نہیں کرتے تو ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میں چھوٹی سے آپ کا ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں مثال کے طور پہ بے قبل القبض یعنی قبضہ کرنے سے پہل اگر آپ نے بے کر لی یا اس طرح کے دوسرے انسٹرومنٹس ہیں فورڈ سیل ہے فیوچر سیل ہے جو اسلام میں جس کی ممانعت ہے یہ آپشنز ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی اس کے علاوہ آپ کی فیوچر سیلز یا اور ڈریفٹیز ہیں سواپس ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ریل سیل نہیں ہوتی آپ اگر سیل کے تھوڑ کریں گے تو مثال کے طور پہ ایک سٹاک ہے وہ ہنڈڈ ڈالرز کا ہے سو ڈالر کا سٹاک ہے آپ اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ پندرہ پرسنٹ اوپر جا سکتا ہے پندرہ پرسنٹ نیچے آ سکتا ہے تو آپ سو ڈالر لگائیں گے سو ڈالر لگانے کے بعد یا تو پندرہ پرسنٹ آپ کو اس پر نفع ملے گا یا پندرہ پرسنٹ نقصان ہوگا لیکن ڈریفٹیوز یا شارٹ سیل یا اور اس کے دوسرے میکنیزم میں بورو کر کے شیئر خریدنا یا شیئر کی فائنینسنگ کرنا یا بدلہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ بہت تھوڑی ہوتی باقی ٹرانزیکشن یا تو لیورج ہوتی ہے یعنی آپ سو روپے کے شیئر میں شاید صرف دس روپے لگا رہے ہوں یا پانچ روپے لگا رہے ہوں اور پانچ روپے کبھی آگے چل کے جو پی آف آئے گا نفع نقصان کی ٹرم میں وہ پلس پندرہ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے نیگٹیف ففٹین پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے اب جس نے سو روپے لگائے اس کی جو مالی حصیت تھی وہ سو روپے کی تھی اس کے پیچھے کور بھی تھا جس نے پانچ روپے پندرہ روپے کے نفع نقصان کا رسک لیا اب بات اگر دونوں طرف میں سے کہیں بھی جا سکتی ہے اگر نفع کمائے گا تو خوب کمائے گا اور ایک دفعہ نفع کی اس کو لط پڑ گئی تو وہ بار بار وہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر نقصان ہو گیا تو اس کی جو ایکوٹی تھی اس کی جو انویسمنٹ تھی اس نے جو پیسے لگائے تھے اس سے تین گناہ زیادہ اس کا وائپ آؤٹ ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے جو سپیکلیٹیو بابلز بنتے ہیں وہ اکثر اس میں جن چیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بے قبل القبض اور اس طرح کی چیزوں کو پہ عمل کرنے کا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کی خلاف فرضی کرنے کی وجہ سے نہ صرف وہ ایسٹ بابلز بنتے ہیں سپیکلیٹیو بابلز بنتے ہیں بلکہ ان سے ایک معاشی بہران بھی کریٹ ہوتا ہے ایک بڑا معاشی بہران بھی کریٹ ہوتا ہے یہ جتنے فینشل کریسس آئے اس کے اندر ڈیریوٹیس کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کیا گیا سی ایم اوز سی ڈی اوز جو تو 2006-2007 کا فینشل کریسس تھا اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھیں تو یہ سارے ڈیریوٹیو انسٹرمنٹس تھے اس کے علاوہ جو بڑی بڑی انشورنس کمپنیز کر رہی تھیں وہ بھی اسلام میں قطن گنجائش نہیں ہم نے ایک چھوٹا سا پیپر ایک تحقیقی پیپر لکھنے کی کوشش کی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر یہ سرکٹ بریکر سسٹم میں موجود ہوتے اور ان کی اجازت نہ ہوتی تو بہران اس شدت کو کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا جیسے کہ وہ 2006-2007-2008 میں پہنچ گیا تھا تو یاد رکھئے گا کہ اب مغرب بھی آپ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ اسلامی فائنانس کیا کہتی ہے اسلامی ٹریڈنگ کیا کہتی ہے اسلامی بزنس کیا کہتا ہے بعض وقت چونکہ میں طالبلم ہوں اس پہ بات میں اپنی ختم کرتا ہوں میں طالبلم ہوں ایک طرح سے حدیث کا اور قرآن کا و فقہ کا اور دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ میں نے پی ایش ڈی کیا وہاں مینجمنٹ میں فائنانس میں یہ چیزیں بھی میرے اس میں رہتی ہیں مطالعے میں رہتی ہیں تو بعض وقت میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ اب کرنٹ لٹریچر جو ان کا آ رہا ہے مثلا میں ایک اشارہ کرتا ہوں آپ کو اس بات کی طرف کہ لیڈرشپ تھیوریز جتنی آ رہی ہیں لیڈرشپ کی بیس پریکٹیسز جو آ رہی ہیں تو میں یہ حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کر کہ اس میں بار بار جہاں پر تین یا چار چیزیں ہوں گی کہ بیس پریکٹیسز میں یہ ضرور ہونا چاہیے لیڈرشپ اس میں ایک بات یہ ضرور پائی جائے گی کہ جو باس ہے جو لیڈر ہے اور اس کے جو ماتحت ہیں جو سبارڈنیٹس ہیں وہ آپس میں ایکسپیکٹیشنز کو کلیریفائے کریں توقعات کو واضح کریں معاملات کو تیہ کریں اہداف کیا ہوں گے کس چیز مکلف ہوگا اس کی پرفارمنس ایویلیشن کس چیز پر ہوگی یہ ساری باتیں تیہ کریں تب جا کے وہ لیڈر کامیاب ہوگا وہ فالور اس سے خوش ہوگا اور میں چھٹکلے کے طور پر اس آخری بات پر ختم کرتا ہوں کہ میں چھوڑا سا یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہا ہوں تو مدرسے بھاگ رہے ہیں آپ اپنی یونیسٹی بھی چلا رہے ہیں آپ تبلیغ میں بھی جانے کوشش کر رہے ہیں ساری چیزیں تو ظاہر ایسے موقع پہ گھر والے تھوڑا سا پروٹیس کرتے ہیں اور وہ ایک جھگڑے کی صورت بن سکتی ہے جو جھگڑے کی صورت جو اللہ تعالی نے مماند جس کی کی وہ گھر میں بھی ہے اور اصل یونٹ جو ہے معاشرے کا تو گھر ہے تو جھگڑا تو گھر میں بلکل نہیں ہونا چاہیے تو اس صورت میں مجھے یہ جو تعلیم تھی یہ بڑی کام آئی تو اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے نیگوشیشنز کی اور اس سے میں نے کہا کہ دیکھو یہ بات میں دے سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں یہ نہیں کر سکتا تو ہمارا مجھے یاد ہے کہ جب جس زمانے میں لمز میں ہوتا تھا تو دروازے کی پیچھے ہمارے کمرے کی پیچھے ایک مہایدہ ٹنگا تھا اس کا نام رکھا تمہیں مہایدہ آخرت اور اس کے اندر مختلف شقین تھی اس میں یہ چیز تھی کہ میں روزانہ چاہے کتنا بھی بیزی ہوں اسے سے مغرب جو ہے وہ بیگم اور بچوں کو دوں گا جتنا بھی بیزی ہوں عشاء کے بعد گھر حاضر ہو جاؤں گا کھانا کوشش کروں گا ساتھ کھاؤں اچھا اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ باقی سارا ٹائم میری تمام پرسوٹس کے لئے فری اپ ہو گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم پر عمل کریں گے یہ بڑی بڑی براڈ بیس اسلامی تعلیمات ہیں تو ہمارا گھر ہمارا بزنس ہمارا معاشرہ ہماری معیشت ساروں کے اندر انشاءاللہ فلاہی فلاہ ہوگی کامیابی کامیابی ہوگی جزاک اللہ خیر ساروں کے لئے